بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے میں نیک عامال زیادہ کرنے چاہیے اس مہینے کا ایک عمل یہ ہے اشورہ کے دن اپنے اہل و ایال پر اچھا خرج کرنا اور اچھا کھانا کھلانے کے بارے میں بڑی ترغیب آئی ہے دس محرم کو اچھا سے اچھا کھانا بنایا جائے اپنے اہل و ایال کو اور ملازمین کو کھلایا جائے تو اللہ تعالی سارا سال اس کے رزق میں وسط عطا فرماتے ہیں حدیث باق میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شس اشورہ کے دن اپنے اہل و ایال کے خرچ میں وسط کرے گا تو اللہ تعالی سارا سال اس کے مال میں وسط عطا فرمائیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں دس محرم کو اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنا چاہیے یہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن اس پر اگر عمل کیا جائے تو کوئی حج نہیں ہے حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا یعنی دس محرم کو اپنے اہل و ایال پر خرچ کیا تو سارا سال اللہ تعالی نے رزق میں وسط عطا فرما دی تو خلاصہ یہ ہوا کہ دس محرم کو اپنے اہل و ایال پر اور ملازمین پر عام دینوں کے مقابلے میں کھانے پینے میں اور دیگر ضروریات میں اور اخراجات میں وسط کرنا فراخی کرنا یہ اچھی بات ہے